پولیس ہمارے اکر کوئی اس طریقے کوئی مقدمہ رو اس طریقے اداد نہ کرے اس لیے ایک لائن میں چلنا ہے ہمیں اس طرح کے لوگوں کو عمر قید اصل تو فانسی فانسی نہیں تو کم سے کم عمر قید میں نے اس طرح کے لوگوں کو ڈال دیا جائے تاکہ آگے آنے والی نسل میں اور ہمارے ملک کی شانتی نہ بگڑے سچ بات یہ ہے ہمارے لیے ملک ہندوستان میں سب سے بڑی مقدم جمہوری ملک میں یہ ہے کہ شانتی بھنگ نہ ہو امن سکون نہ بگڑے جب امن بگڑتا ہے تو نقصان میرا نہیں نقصان ان کا بھی ہوگا نقصان ادھر نہیں نقصان ادھر بھی ہے اور میں تو خاص طور سے اپیل اور گزارش کرتا ہوں کہ بھائی ملک کے ہر باشندے کو ملک کے ہر شہری کو ملک کے ہر لوگتانتر ذہنیت رکھنے والے انسان کو آگے آ کر ان سے آواز اٹھانی چاہیے اور انہیں اس طرح کے لوگوں کو کچلنے کی اور کچلوانے کی کوشش کرنی چاہیے اور ہم حکومت سے بھی گزارش کریں گے کہ حکومت صاحب آپ حکومت میں ہیں آپ ستہ میں ہیں مہربانی کر کے ہم سے اتنا کھلواڑ نہ کیا جائے ہم سے اتنی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے بہت ہو گیا بہت ساری چیزوں میں چھیڑ چھاڑ ہے بہت ساری باتوں میں کھلواڑ ہے لیکن جب بات یہاں تک پہنچتی ہے تو پانی سر سے اوپر جاتا ہے اور ناقابل برداشت ہو جاتا ہے اور پھر مسلمان اپنے آپ کو ایک غیر محفوظ محسوس کرتا ہے اور مسلمان اپنے آپ کو لٹا ہوا محسوس کرتا ہے اگر نامو سے رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین جی جگہ پہ ہو اس جگہ کیا ہم زندہ رہیں کیا جیئے اس وقت ہم ایک مردلاش ہو جاتے ہیں اس وقت صحیح بات یہ ہے کہ ہم چلتے پھرتے انسان چلتے پھرتے لاش منا اگر میں کہوں تو میں بیجا نہ ہوگا کہ اس وقت ہمارے اندر کی جو روح ہے ہمارا جو اندر ہے ہمارا جمن ہے ہماری جو بہاونائیں وہ مر چکی ہوتی ہیں اور صحیح بات یہ ہے کہ ہم بیمن دنیا میں رہتے ہیں میں کہتا ہوں حکومت سے یہ ملک ہمارا ہے اس ملک میں ہمارا خون ہے اس ملک میں ہماری قربانیاں شامل ہیں ہمارے بجرگوں کے تن اور گردن اس ملک کے لئے کٹی اور کٹے گئے ہیں ہمیں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جو جینک حق اس ملک میں دیا جا رہا ہے جو دیا جانا چاہیے وہ دیا جائے اور حقوق نہ چھینے جائیں اور سب سے بڑا حق ہمارا یہ ہے ہماری جو مذہبی آزادی ہے مذہبی جو رواداری اس کو برقرار رکھا جائے مذہبی آزادی سے اگر چھیڑ چھاڑ کی جاتی ہے تو آپ کی طرف سے جو ہمارے لئے کچھ اور اعلان ہوتے ہیں خدا کے لئے ہمیں کچھ نہ ملے لیکن ہمارے مذہب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے بلکل چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے یتین الرسنگ ننگ ہمارے پرائیم منسٹر موڈی جی وزیر داخلہ گرہ منتری ہمارے عمیر شاہ جی اور جو دوسرے بڑے لوگ ہیں میں ان سے گزارش کروں گا ہمیں بھی حق ہے اس ملک میں رہنے کا ہماری بھی حصے داری ہے ہمیں اتنا نہ کچھلا جائے اتنا نہ دبایا جائے کہ ہم یہاں ہمیں ایسا لگے کہ ہم یہاں لاوارس ہیں مہربانی کر کے ملک کو بچائے جائے اور ملک بچتا ہے ملک کی عوام کے بچنے سے اور ہم اس ملک کی دوسرے نمبر کی عوام ہیں اور دنیا میں ہم دوسرے نمبر کی آبادی ہیں اور اتنی بڑی آبادی کے ساتھ اتنا بڑا کھلواڑ اس ملک سے کیا جائے میں تاب سیو آپ کے مادے میں سے بات کہہ دوں کہ میں ہندوستان کے بارے ہم نہیں بلکہ ہمارے پورا علماء ہمارا اتحاس اور ہمارے معرق ہمارے لیکھاک آج بھی اور ہم بھی آج بھی ہم یہ مانتے ہیں کہ دنیا کا سب سے اچھا گھر کوئی ملک ہے دنیا میں صحیح معنی میں جمہوریت اور لوگتنٹر اگر کہیں ہے تو ملک ہندوستان میں ہے لیکن جب اس طرح کی حرکتیں اس طرح کی بری باتیں یہاں ملک سے نکال کر جاتی ہیں اور خاص طور سے ہمارے لیے جو ہم پورے ملک کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک سے زیادہ شانتی اور اچھائی اور بھلائی کا دیش کوئی دنیا میں نہیں ہے جب ہمارے ساتھ اکھلو کس مو سے ہم دنیا کے یہ کہیں گے کہ ملک ہندوستان میں ہم شانتی اور رمن کے ساتھ رہتے ہیں میرے بھائیو میں تو آپ کے مادہم سے مصطفیٰ جی اور ہمارے زہیر بھائی میں کہوں گا کہ آپ اس میں اور میری پہل کیا ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہندو بھائیوں تک یہ پیغام ضرور پہنچے اور وہ ٹھنڈے ذہن سے اناد سے نہیں پھر قواریت سے نہیں بٹ کر نہیں ایک مانو تاکہ مزاج میں آ کر انسانیت کے دائرے میں آ کر ہمیں اور ہمارے اسلام کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو پڑھیں اور پھر آپ پرکھیں اور سوچیں اور یتین اور سنگانند جیسوں کو کچلنے کی آپ خوشش کریں اور آگے آئیں ہمارا ایمان مکمل اس وقت ہے ہم اس وقت مکمل مسلمان ہیں جب ہمارے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تمام چیزوں سے زیادہ ہے اب جب محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے ایمان کا جز ہے ایمان کا حصہ ہے آئے دن ہمارے ایمان سے ہماری اس محبت سے اور ہمارے اس لگاؤ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو چھیڑ چھار کی جا رہی ہے اور جا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو گستاخی کی جا رہی ہے سچی بات یہ ہے کہ اس سے ہم بے انتہا دکھ میں ہیں بڑی تکلیف میں ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کے اندر ہماری جاہدہ سے اگر کوئی کھلوار کرے ہماری جاہدہ کوئی قبضہ کرے یا ہماری عزت کا کوئی مسئلہ ہو ہماری عزت پر آنا پر کوئی بات کوئی مسئلہ نہیں ہے برداشت سبر جھل لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بات آتی ہے اسلام پر جب بات آتی ہے قرآن پر جب بات آتی ہے تو اس وقت ناقب برداشت ہو جاتی ہے اس وقت میں جو حال چل رہا ہے اور پوری ہندوستان میں جو پراترست مسلمان درج کر رہے ہیں پردرشن کر رہے ہیں احتجاج کر رہے ہیں قانونی دائرے میں جو ہمارے ایک قانونی حق ہے ہمارے ایک ملکی حق ہے تو میرے دوست میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت میں یتی نرسنگا نند ملعون بدنا میں زمانہ گھٹیا قسم کا آدمی گندی سوچ کا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ اس کے بول کہ نعوذ باللہ کہ اب رامن کا پتلہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پتلہ نعوذ باللہ جلال جلال یہ الفاظ اس نے استعمال کی ہے تو آپ کو بتا دوں کہ وہ ایک جاہل آدمی ہے وہ نہ اتحاج جانتا ہے نہ تاریخ جانتا ہے اسے کسی چیز سے کچھ ہے کسی چیز کا کوئی علم نہیں ہے اگر وہ علم رکھتا تو کہاں رامن اور کہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شانتی کا پیغمبر ہے ایک امن کا پیغمبر ہے اور ایک ظالم ہے ایک راکسس ہے رام کا جب رامن سے مقابلہ ہے پوری دنیا مانتی ہے کہ رام ایک امن پسند آدمی ہے اس کے مقابلے میں ایک ظالم ہے اور اسی اتحاج کو دور آتے ہوئے سالہ نہ آئے سال رامن کا پتلہ پھونکا جاتا ہے میں آپ کے سامنے کلیر کروں دنیا کے ایک لمبی فہرشت ہے بڑے موررخوں کی بڑے اتحاس کاروں کی جن موررخوں نے یہ معنی ہے جو مسلمان نہیں ہیں غیر مسلم ہیں جنہوں نے یہ معنی ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا امن اور شانتی کا اگر کوئی پیغمبر ہے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میں آپ کو دکھا بتا بھی دوں تاکہ یتینر سنگنند اور اس جیسے جو دوسرے گندی سوچ کا آدمی ہے میں ان کے سامنے بہت مختصر سنگچیف میں وہ لسٹ پڑھ دوں کہ برطانوی عدیب ہے جارج برنار شاہ یہ مانتے ہیں یہ اپنی اتحاس میں لکھتے ہیں اپنی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم محمد سے اچھا شانتی کا پیغمبر اور محمد سے زیادہ انسانیت کا حمدرد دنیا میں کوئی نہیں آیا ایک نپولن بونا پارٹ ہیں ایک ایچ جی ویلز ہیں اسٹینلے لین پول ہیں عظیم جرمن شاعر مفقر جو ہیں بوہان ولف گینگوئٹے ہیں برطانوی مورک تھامس کارلائل روسی مفقر پیپوتر جا ادائیو ماہر عربیات ریچارڈ بیل مہتمہ گادی ہندوستان کے بہرشٹر مہتمہ گاندی جی وہ مانتے ہیں کہ جس کو سچائی دیکھنی ہے جس کو سچائی پڑھنی ہے اور صحیح معنی میں دنیا میں اگر شانتی کوئی لایا ہے اور کوئی پھیلا سکتا ہے دے سکتا ہے کسی کو انسانیت کو مانو تاکو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ کہتے ہیں گاندی جی کہتے ہیں وہ اوروں کا نہیں جانتے ہیں کم سکم گاندی جی کی تو جانتے ہیں گاندی جی کہتے ہیں کہ اگر کسی کو سچ میں اس نام جاننا ہے اور سچ میں محمد کے بارے میں جاننا ہے تو محمد کو پڑھے اور نام ہیں انگریز مورک ہے ایڈورڈ گبن برازیلی عدیم ہے پاولو کوئل ہے روسی عدیم ہے یہ پندرہ سوڑے جو نام ہیں یہ میں نے وہ نام چھانٹے ہیں جن کو ساری دنیا جانتی ہے اور پڑھتی ہے یہ لوگ مانتے ہیں کہ محمد سے بڑھ کر نہ کوئی آیا اور نہ قیامت تک کوئی آ سکتا اتنا سانتی کا پیغمبر یہاں آخری بات میں آپ سے ذکر کروں مجھے افسوس اس بات کا ہے اور دکھ اس بات کا ہے صدمہ میں اس بات کا ہے کہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں لوگ تنتر میں ہم جی رہے ہیں یہاں جو لوگ تنتر ہے ہمارا ہماری جو جمہوریت ہے اس میں سب کو برابری کا حق ہے ہم آج تک میں نہیں مانتا کہ آج تک کسی نے شریر رام کے بارے میں شریر کرسن جی کے بارے میں یا اور جو بڑے بھگوان ہوئے ہیں بڑے لوگ جو ان کے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کسی نے کوئی آج تک ٹھپڑنی کیا کسی نے اب شب اسٹمال کیا وجہ بھی ہے اس کی ہماری شریعت ہمارا مذہب ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے مہتمہ کو کسی کے بڑے لوگ کو کسی کے دیوتا کو ہم دیو دیوتاوں کو برا کہیں اسلام اس بات کو نہیں مانتا نہ ہم کہہ سکتے ہیں قرآن کریم ایک بات اللہ تعالیٰ انشاءت فرمائے کہ تم کسی کے پرکھوں کو کسی کے بڑے بوڑھوں کو کسی کے پوجنی لوگوں کو برا نہ کہو ہم برا نہیں کہتے ہیں اب ہمیں کیوں چھڑا جائے کیوں ہم سے کہا جائے میں ایک بات اپنے ہندوستان کے جو اکثریت ہے ہماری ہندو بھائیوں کہ میں ان سے ایک بات کے ہوں گا اور میں مانتا ہوں ہندوستان کی جو اکثریت ہے وہ ہندو جو سماج ہے اس کا ذہن بڑا زمہوری ہے بڑا لوگتنطر زہن کے لوگ ہیں وہ مانتا ہے سمجھتا ہے میں ان سے ایک بات کے ہوں گا کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانیں پڑھیں اور یتی نرسنگنند جیسے سماج کو بانٹنے والے ملک میں ایک جو ہے اشانتی پھیلانے والے تشدد پھیلانے والے تعصب اور ایک طریقے سے دہشت کا ماحول پیدا کرنے والے یتی نرسنگنند کو مسلمان نہ کہیں بلکہ مسلمان سے زیادہ ہندو بھائی جو سیکولر ذہنیت رکھتے ہیں اور جو سچائی میں اپنا آپ کو ہندو مانتے ہیں میں بتا دوں میں نے ہندو کتابیں پڑھی ہیں میں رامین بھی پڑھتا ہوں میں گیتہ بھی پڑھتا ہوں کوئی کتاب ایسے نہیں ہے جس کتاب میں یہ لکھاؤ کہ کسی کے دھرم کو کسی کے دھرم گروہوں کو کسی کے پیغمبر اور میسنجروں کو پرا کہا جائے یہ جو کہا جا رہا ہے میں ہندو بھائیوں سے آج میں آپ کے مادم سے گزارش کروں گا کوئی سچ مچ میں ایمانداری سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں قرآن اور ہم ہم آپ کے ایک پیغام پہنچا ہے آپ کے مادم سے میں آپ کو شکریہ دکھتا ہوں کہ اس نازک موڈ پر آپ نے ہم سے گفت کوئی کی اور موقع دیا میں ایک بات کہتا ہوں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے ایک لفظ استعمال کیا ہے رحمت اللہ العالمین رحمت اللہ العالمین کا مطلب ہوتا ہے تمام کائنات تمام انسانیت تمام مانع اتاکہ ہم درد